السلام علیکم ویورز ویلکم ان بینیش کا ٹیفن آج بینیش کی ٹیفن میں کیا بنے جارہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی کوئی اور انسٹنٹ سنیکس کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا وہ بھی بریڈ کے بچے ہوئے پیسز سے اکسا گھر میں بریڈ کے پیسز بچ جاتے ہیں کوئی ہم ریسپی بناتے ہیں تو کارنرز وغیرہ اس طرح سے یہ پیسز ہمارے پر بچ جاتے ہیں تو ان کو بالکل ویس نہ کریں یا تو کرمز بنا لیں اگر کرمز کی ضرورت نہیں ہے تو میری یہ ریسپی ٹرائے کر کے بنایں بہت ہی زبردست بنے گی اور بہت کوئی ریسپی تو چلیے جھٹ پر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اُبلتے ہوئے پانی میں بریڈ کے پیسز ڈال دوں گی پانی آپ اتنا لے گا جتنی آپ کی بریڈ ہے کہ اس میں اچھے سے سوک ہو جائے تو اُبلتے ہوئے پانی میں ہم یہ ایڈ کر دیں گے اور سپون کی مدد سے اس کو اس طرح سے ہم میش کر لیں گے تاکہ یہ سارا پانی ابزوب ہو جائے تو اس طرح سے ہم ساری بریڈ کو اس طرح سے میش کر لیتے ہیں تو یہ ساری جو ہے ہماری سوفٹ ڈو کی شکل میں آجائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کا بریڈ کا جو ہے پانی خوش کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا آہستہ 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 ہاں سے میں بھون رہی ہوں اور اس کا پانی خوشک کر رہی ہوں تو پانی جب اس کا خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں یہ پانی آلموسٹ خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کو تھنڈاؤ نہ دیں گے یہ دیکھیں تھنڈاؤں ہونے کے بعد تھوڑا خوشک ہو گیا ہے بلکل بیٹر اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپونڈ آئل ایڈ کریں گے اب ہم کیا کریں گے اس میں میں چاو میں ٹرہ ہوں سپاگٹی جو ہے میرے پاست میکس کیے اس چاہے اور شAST اور گھنبت کے منزل آپ ٹو 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 ٹا chٹن آپ نوڈل پاسٹہ جب آپ کچھ پاس آئیلی بل اس میں آپ کڑائی کر دیں میرے پاست میکس بیجٹیبل میں بنے ہوئی سپاگٹی رکھ گئی تھی تو میں اس میں میں آرکھ کر رہی ہوں اس میں ہ Queen mرچے تھوڑا سام اٹ کریں گے اور تھوڑا سا صورٹ اٹ کریں گے سالٹی تو ہے نہیں تو اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا پڑے گا تو آپ چاہے تو ہرا دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے صرف ہری مرچے ایڈ کی اب ہم ساری سپگٹی بریٹ کے بیٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا زبردست سنیکس کا بیٹر ریڈی ہے اب ہم نیکس سٹپ کرتے ہیں اب ہم کیا کہیں گے ہاتھوں میں آئل لگائیں گے کیونکہ بریٹ سٹکی ہوتی ہے ہاتھوں میں چھپک جاتی ہے تو اب ہم اس کو اس طرح سے کباب کا شیپ دیں گے جس طرح سے بھی آپ کو شیپ دینا ہے اس طرح سے دے دیں میں نے اس طرح سے کباب کا شیپ دیا ہے اب میں سارے بیٹر کو اس طرح سے شیپ دیتی جاؤں گی ہاتھوں میں آئل لگائیں گے اور اس طرح سے سارے کباب بنا لیں گے تو یہ ہمارے سارے بریڈ کے کباب ریڈی ہیں تو اب ہم نیکس سٹپ کرتے ہیں ایک انڈر لیں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اڈے میں ہم تقریباً 2 ٹیبل سپون پانی بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم بریڈ کرمز لیں گے یہ گھر کی جو بریڈ بج گئے ہی ہوتی ہے اس سے ہی میں نے گھر کی بریڈ سے بریڈ کرمز بنایا ہے تو آپ اس طرح سے بریڈ کرمز بنا لیں اور باقی سے آپ بج جاتی ہیں تو اس طرح سے میری ریسپی کو فالو کر کے اس طرح سے کباب بنائیں تو سب سے پہلے ہم ان کو اڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز سے اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے میں یہ سارے کباب کوٹنگ کر کے اڈے میں ڈپ کر کے اور بریڈ کرمز سے کوٹنگ کر کے ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ سارے دیکھیں کتنے زبردست سے بن گئے ہیں آپ اس سٹیج پر اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تقریباً آپ پندرہ دن تک اس کو رکھ سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوں گے جب چاہیے آپ کو اس کو ڈیپ فرائی کر لیں تو جتنے مجھے ابھی ریکوائیڈ ہیں تو ہم ان کو ڈیپ فرائی کر لیتی ہوں اور باقی کو میں نے فریز کر دی ہیں تو ہم ان کو سب کو ڈیپ فرائی کر لیں گے اوور لیپ نہیں کریں گے جتنی پین میں جگہ ہے اتنے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کبسورت سا کلر آتا جائے گا تو ہم اس کو ٹرن کرنے چاہیں گے تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے یہ فرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنی کوئک اور ایزی ریسپی ہے آپ نیکس ٹائم کبھی بھی جو کارنر ہوتے ہیں ان کو ویسنی کیجئے گا میری ریسپی کو فالو کر کے اس طرح سے ایک بس ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آپ اس طرح سے کبھی ویسنی کریں گے ابھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس میں ایڈ کریں چاہے گیما رکھا ہو چاہے آپ چکن کو بوائل کر کے اس کے ساتھ مکس کر دیں ایوین آپ اس میں ایڈ بوائل اور ویجیٹیبل بھی ایڈ کر کے اس طرح سے کباب بنا سکنے تو یہ زبردہ سرکوک ریسپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضانوں میں ٹرائی کیجئے گا افتاری میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلی اگر آپ کو میری انسٹینٹ سناکس کی ریسپی پسند آئیے تو میری اس ریسپی کو لائک کریں اور پلیس پلیس میں چینل کو بھی سیادہ سادہ سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں ایک اور نیوز ابردہ سی امیرہ سبی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ